ہائے بری بین گوڈ مارننگ ٹوڈے ٹوئنٹی سیونت سپٹیمبر اور آج بہت ہی خاص ہے اور دو لوگوں کے لیے ہمیں آج دھیان دینا ہے بائی دوئے ان میں سے ایک عطی مہت پورن ہے ہمیں تو بہانہ چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ایسی کونسی بات بھی جس کے بہانے ہم بہت ساری چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں اپنے جی ایس کو اسمارٹ کر سکتے ہیں تو چلیے آج سناتے ہیں ہم آپ کو راجہ رام موہن رائے کی کہانی بہت بہت ہی شورٹ میں تو دھیان دے ستائیس سپٹیمبر 1833 کو انگلینڈ کے بریشٹل شہر میں ہمارے بیچ نہیں رہے راجہ رام موہن رائے ہالکون کا جن 22 مای 1772 کو ہوا تھا 1722 22nd میں یہ ان کا جنم ہے کولکاتا میں جنم لیے آئی مین بنگال میں اور ڈیتھ جو ہے بیٹا وہ آپ کا کب ہے جیسا میں نے کہا آج 27 ستمبر 1833 انگلینڈ کے ایک شہر بریشٹل میں ان کی مرتوی اور ان کا ریسٹنگ پلیس سمادھی کہہ لیجے وہیں بریشٹل انگلینڈ میں ہے اب میری باتوں کو گھر سے سنو راجہ رام موہن رائے کا نام رام موہن رائے تھا بھرہمن پریوارشے تھے پریوار بہت بڑا تھا پتاجی دو تین شادی کیے تھے اور یہ لنبھک 12 تیرہ بھائی بہنوں میں بیچ کے کسی اندرال پہ ساتھویں نمبر پہ تھے یاد رہے پتاجی سے ان کے مت نہیں ملتے تھے اور ماتا بھی پتاجی کا ساتھ دینے کی وجہ سے ماتا سے بھی ان کا نہیں بنتا تھا حالات اتنے بگر گئے تھے کہ یہ پڑھائی دخائی تو کرتے تھے لیکن سمائے کے ساتھ ان دھرموں کے پر جو چاہت تھی گیان کی بات تھی للک تھی اس کے تحت وہ پٹنا آئے اور فارشی بھاشا کا بھی گیان حاصل کیا اور اسلام کی طرح داڑی وارڑی بڑھا کے رہتے تھے ایکچولی وہ ریسرچ کر رہے تھے اسلام کیا ہے اس سے پہلے وہ کرسچن کی طرح رہتے تھے کرسچن کے ایک آڈنگ بائیبل پڑھتے تھے بائیبل کے اوپر بہت سپورٹیب کیریکٹرز میں بہت سارے کتاب بکلیٹس پمپلیٹس بھی چھپوائے اور بعد میں اسی بائیبل کے خلاف بھی گئے جہاں ان کو ٹھیک نہیں لگا بولے اسی طرح سے اسے وہ قرآن شریف کے خلاف بھی گئے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارشی کا گیان پٹنا میں رہتے ہوئے پورا کیا اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو وہ جس طرح سے کیے اس حساب کتاب میں دیکھیں تو ان کے پتا جی نے انہیں کیا کیا اپنے سمپتی سے بنچت کر دیا اس کے لیے انہوں نے کیش بھی دائر کیا اس کے لیے انہوں نے کیش بھی دائر کیا کیوں بنچت کیا تو چلیے یہ بھی بات ہے بعد میں سولہ بھی ہوئی پر یہ سب تو ہوگی یاد رہے راجہ رام محن رائے کی جو بھاوی تھیں وہ ستی ہو گئی اور ہو کیا گئی لوگوں نے کر دیا آپ بھی جانتے ہیں ستی پرتہ بہت بھی بھی بھیانک تھا پتی جب مرے تو ان کی پتنی چاہے جتنی پتنیاں ہو ان کو بھی جندہ جلا دیا جاتا تھا یا تو اسی آگ میں یا پھر الگ سے آگ کر کے یاد رہے افیم کھلا دیا جاتا ڈھول لگارے بزتے بڑے بڑے پراؤڈی باتیں کی جاتی تھیں ایسے میں دماغ گھوم جاتا تھا اور پھر آپ نشے کے حالات میں ہیں آگ میں جھوک دیا جاتا تھا اور سبی کا درجہ دے دیا جاتا تھا ان سب کے پیچھے سمپتی کا بیباد اور بہت ساری باتیں اور اسطریوں کی جو دینیہ درشاہ ہم نے بنا کر رکھے تھی یہ سب باتیں تھیں تو یاد رہے یہ جب انگلینڈ کی اور گئے ہوئے تھے مطلب انگلینڈ گئے ہوئے تھے اسی درمیان ان کے بھائی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی بھاوی کو بھی جندہ جلا دیا گیا وہ نہیں چاہتی تھی جلنا وہ جینا چاہتی تھی تو اسی لئے وہ ایک پتر لکھی خود کے جلنے سے پہلے ایک پتر لکھیا اور وہ پتر راجہ رام مہن رائے کے روم کے چمبر میں دھراج میں جہاں بھی ہو چھپا کے چھوڑ دی علمی رہ میں کہ کبھی تو آئیں گے ہمارے دیور اور دیور کے نام سے سمبودھت کی کیونکہ دیور لیبرل کلاس کے تھے اب یہ دیور آئے تو دیکھا بھائی بھاوی تو نہیں رہی سب کچھ یہ ہوگی آپ دیکھیں وہ پتر پڑھا تو پتر سے ایک کو بڑا دھککہ لگا کہ میری بھاوی تو جندہ جلا دی گئی تب ہی ان کے دماغ میں آیا جب تک دکھ نہیں ہوتا نا اپنے پہ تب تک آپ کو بڑا کام نہیں کرتے دماغ میں آیا اور انہوں نے سنگھر سچھیڑ دیا شتی پرثہ کے خلاف اور اتنے حالات اپنے مقام پر لے آئے کہ 1839 کو لارڈ ویلیم بینٹک کو جو 1839 میں ستی پرثہ نشید کانون پارت کرنا پڑا اور اس طرح سے ایک صدھار کا کارکرہ ہوگا ہم تو کہتے ہیں آج کے زبانے میں ہماری جو مہلائیں ہیں چاہے ماتا ہو بہو ہو بیٹیا ہو گلفرنڈ ہو جو بھی ہو دوست ہو ان سبھی کو راجہ رام مہن رائکی تو بلکل پراؤنہ کرنی چاہیے انہوں نے جو شتریوں کے لئے کام کیا قابلت آرہ یہ لینڈ مارک تھا کھر چلو دیکھتے ہیں راجہ رام مہن رائے کو جو رام مہن رائے نام تھا انہیں چھاترورتی دے کر انگلینڈ پڑھنے کے لئے سولوے نمبر کا یعنی سیکنڈ لاسٹ بادشاہ مغل بادشاہ اکبر سیکنڈ نے انگلینڈ بھیجا اسکولرشپ دے کر چھاترورتی دے کر ہائیر ایجوکیشن کے لئے انگلینڈ بھیجا اس کے پیچھے باہنہ تھا کہ تم پڑھو گے بھی اور میرے بارے میں وہاں کے راجہ سے بات کرنا پینشن وغیرہ سب کو لے کر کے دونوں باتیں یہ دھیان میں رکھئے گا دونوں باتیں تو وہ گئے رہے اور جب لوٹے تو اسی اکبر سیکنڈ نے رام مہن رائے کو راجہ کا خطاب دیا ٹائٹل دیا تو اب ہوگے راجہ رام مہن رائے یہ دھیان میں رکھنا ہے اب جرہ گوھر سے سمجھے انگلینڈ میں ان کی ایک دوستی بڑے اچھے ویکتتر سے ہوئی ان کا نام تھا ہینری ویوین ڈیرے جو جو بھارت میں آکے ینگ بنگال مومنٹ کی شروعات کریں گے ہندو کالیج میں لیکچر بنیں گے انگلیش کے راشتوالد کو بڑھائیں گے بھارت کا پہلا راشت کبھی کہلائیں گے اور انہیں کالیج سے نکال دے گا جو بریٹیش حکومت ہے اور وہ ڈائریا کی وجہ سے چھبیس ورس کی عمر میں ڈیتھ کر جائیں گے اور بھارت کا پہلا راشت کبھی کہلائیں گے بہت ساری چیزیں جو ان کے دوست تھے اور اسکارٹ لینڈ کے وہ گھری ساز تھے وچ میں کرتے پول کے دوست تھے الگ چیزیں راجہ محمد رائی نے اٹھارہ سو پندرہ میں آتمیہ سبھا کی کلکتہ میں استھاپنا کی اور اسی کو ری فاؤنڈ کر کے اٹھارہ سو اٹھائیس میں بھرمو شماج کا نام دیا یا بھرم سماج کا نام دیا پوائنٹ کلیر ادھیان درکھنا ہے دوسری بات یہ فارشی بھارشاہ میں ایک اخبار مکالتے تھے جس کا نام تھا میراتل اخبار یہ کئی بھارشاہوں کے گیاتا تھے سپینش انگلیش گریک سنسکریت عربی فارشی بانگلا ہمڈی اردو کئی بھارشاہوں ملٹی لگوشت تھے یہ لارڈ میکالے جو اپنا ورک کر رہے تھے انگلیش ایڈوکیشن کے لئے اس تیم تک تو یہ جندہ تھے تیم تیس تک جندہ تھے تو وہ لارڈ میکالے کے انگلیش ایڈوکیشن کے سپورٹر تھے یہ یاد رکھئے یعنی یہ انگلیس دھارہ کے تھے انگلیش لینگویج کے سپورٹر مہارت میں انگلیش ایڈوکیشن ویمین ایڈوکیشن کے سپورٹر تھے پر یہ ستی پر تھا کے خلاف کوری مار پر تھا کے خلاف تھے چھوٹی بچیوں کو مار دیا جاتا تھا لڑکی ہوتی تھی پنجاب اور بنگال میں یہ سب سے بھیانک تھا یہ پی ایسی سوال پوچھتا ہے اب دوسری بات یہ مورتی پوچھا کے ویرودھی تھے وہ کہتے بھگوان ہر جگہ تو یہ نیرہکار میں اپنا دھیان لگا سمیے کے ساتھ دھیان میں رکھیں گے 1816 میں ہندو کالیج کی اس تھا پنا انہی کے پرنہ سر سے اور انہی کے پریاس سے ہوا یہ دھیان برکنا ہے انہیں ہم بھارت کا پربھات نچھتر مورنی سٹار آف انہیں ہم فادر آف انڈیان جرنلیزم کہتے ہیں بھارتی پترکاریتا کے جنک کہتے ہیں پتہ انہیں ہی ہم کہتے ہیں کیا پائونیر آف انڈیان ریناسا یعنی بھارتی پنر جاگرن کے اگر دوت کہتے ہیں تو یاد رکھے گا بہت ساری باتیں ہیں ان کے لیے پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو جو یہ ہے شوٹ میں ہو سات سے نو منٹ کے بیچ کا ہو تاکہ آپ اسے پیار سر دیکھے اور انٹریش بھی پیدا ہو یہ تھے راجہ رام مہن رہے جن کا آج پن نتی تھی ہے یاد رکھیں گے اب ایک چھوٹی سی بات آؤ 27 ستمبر کو پوری دنیا مناتی ہے ورل ٹوریزم ڈے وشوہ پریٹن دیوز یہ الگ بات ہے کہ دو ہجار شات میں وشو پریٹن دیوز ہی تھا جو پاکستان کے راول پندی میں اپنے چناوی گھوشنا کے درمیان بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا بوم سے اڑا دیا گیا وہ الگ کیش ہے پر دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ ہے ورل ٹوریزم ڈے آج ٹوریزم کے بڑے کونسپٹ ہیں پوری دنیا میں ٹوپ ٹن بہت کم ہے ہم پری اٹن کو بڑھا دینے کیلئے ایک ٹوریزم میڈیکل ٹوریزم ٹھیک ہے نا اور illegal طریقے سے سیکس ٹوریزم بھی چلتا ہے جیسے ہم دیکھتے تھائیلنڈ کے پکھے پکھے سیکس ٹوریزم وہی چیزیں ہمارے بھارت میں ایک لیویل تک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیرل کے کوولم بیچ پر اس کے اگنسٹ ہم ہوئے ابھی بھی یہ ہے لیکن اس کو کم کرنا ہے گوا بھی سیکس ٹوریزم کا اڈا بن گیا تھا ریو پارٹی کا اڈا بن گیا تھا جو سب مل کے اکٹھا ہوتے ہیں سمک چرس پیتے اور شکشل فنکشن میں لگے رہتے ہیں تو یہ سب غلط ہے لیکن ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آج دیکھئے کیرل مساج کے لیے کیرل میڈیکل ٹوریزم کے لیے آج کل ٹرائیبل ٹوریزم آدیواشیوں کو دیکھنے کے لیے ویلیز ٹوریزم گاؤں کیسا ہوتا شہر کے بچے ٹھوٹ کرنے آتے پاس دن رہتے پورا وات ورن پشو ہے ٹریکٹر ہے نہر ہے سچائی تالاب ہے مرگی پالے سب وہ دیکھتے پھر چلے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ڈیولپ کے لیے چلا رہے ایسے ڈھیڑ ساری چیزیں چلے ہیں جو سککار کام کر بس اتنا یاد رکھنا ہے ستائیس ستمبر کو وشو پریٹر دیوس منایا جاتا ہے اور ہر سال کئی نہ کئی کسی اگزام میں سوال آتا ہے اس کے ساتھ یہ ویڈیو میں شماعت کرتا بس چھوٹا سا نیویتن آپ کے لیے ہے کہ پلیز آپ ویدیارتی کے ہیت میں اور ہم آپ کو سوا دیتے رہیں اس خیال سے اسے سبسکرائب کریے رامندرہ the art of understanding youtube channel کو جو free education کے لیے ہی سمرپیت ہے اور جیدہ زیادہ اسے spread کریے آپ کا سنیل سر آپ کی سیوہ میں